موسیقی اسلام علیکم ناظرین کراچی اور ملک کی صورتحال پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ معروف صحافی اردو صحافت کے انتہائی تجربہ کار اور نامور صحافی شہداد چکتائی موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ملک کو چلانے والے شہر میں کیا ہو رہا ہے تو شہداد چکتائی صاحب اسلام علیکم حلسان شہداد صاحب یہ بتائیں کہ جو ایک بے چینیز کی جو تبدیلی آ رہی تھی وہ تبدیلی کہاں تک پہنچی اس کے اثرات کب آنا شروع ہوں گے تبدیلی کے بظاہر تو تبدیلی آئی ہے لیکن وہ آسانی میں جو تبدیلی آنی تھی وہ مشکلات میں آ گئی سمجھے اور خود تبدیلی لانے والے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے جی جی تو اس پہ آپ کی کیا رہا ہے کیا رہا ہے دیکھیں تبدیلی تو کوئی ملک میں نہ آ سکی ہے اور نہ آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے سسٹم ہے وہ ورک نہیں کر رہا اور یہ سسٹم کوئی دس سال سے یا دیس سال سے ورک نہیں کر رہا بلکہ یہ گتر سال سے یہ سسٹم ورک ہی نہیں کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جو بھی حکمہ آتا ہے چاہے وہ عمران خان ہو عاصف زداری ہو یوسف زاگلانی ہو پروے مشرف ہو یا پروے مشرف تو بہل یہ کہ ایک متلق الانان حکمہ تھے یا زیالق بھی پورے اختیارت کے ساتھ حکمہ تھے اور ایوب خان بھی لیکن اس کے بعد جو ہمارے حکمہ آئے وہ بھی کیا کہتے ہیں اتنے ہی فیرون صفت تھے اور اتنے ہی اختیارات کے حامل تھے جتنے ہیں ایوب خان یایہ خان پروے مشرف اور زیالق تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے ملک میں جو دیکھیں چینج عمران خان نہیں لاتاکتے چینج آئے گی آپ کے سسٹم میں اور جب آپ کے سسٹم میں چینج آئے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے کہہ کہتے ہیں ملک میں چینج آئے گی اور عوام کو کچھ ملے گا عوام دیکھیں یہ سسٹم اس سسٹم میں جو اس فقت ہے جو ہم یہ سسٹم کہیں گے ہم یہ جو آپ کی نام نیاز جمہوریت ہے اور یہ جو ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں یہ سسٹم ہے نواز شریف اور عاصف زداری کا ٹھیک ہے تو نواز شریف اور عاصف زداری کے سسٹم میں پبلک کو تو کچھ نہ ملا ہے نہ ملے گا اس سے فائدہ اشرافیہ کو ہے اس سے فائدہ elite class کو ہے اس سے فائدہ جاگرداروں کو ہے اس سے فائدہ سنتکاروں کو ہے اس سے فائدہ بتا خوروں کو ہے اور اس سے فائدہ لوٹ مار کرنے والوں تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان نے یعنی کہ جو ایک ہمبرک ہوتا ہے وہ کرنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کی اور انہوں نے ایک تبدیلی کا نعرہ لگا دیا اچھا اب جو سسٹم لے کے چل رہے تھے عاصف زدداری اور جو لے کے چل رہے تھے نواز شریف وہی سسٹم ان کو ملائے وہی بیروکریسی ان کو ملی وہی لوگ ملیں وہی سپیڈ بیریکر ملیں اور وہی جو ہے کیا کہتے ہیں حکومت تو بیروکریسی کرتی وہی حکومت ملیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ تبدیلی کہاں سے آئے گی تبدیلی تو آپ کے ملک میں اس سسٹم کے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں آسکتی لیکن شہدار صاحب یہ تو دینے کی بات کی تھی یہاں پانچ لاکھ لوگ وہ پاکستان میں بے روزگار ہو گئے ہیں اور روز آپ کسی دس بیس اداروں کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ اتنے ہزار لوگ اتنے سو لوگ نکال دئیے گئے ہیں پھر کراچی میں ایک بڑا آپریشن کیا جس کا بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آئے اب تک کسی کو کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا اور کس کے لیے کیا گیا اس میں جو ہے جناب لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں کوئی بھی ملک بغیر سنتوں کے اس کا ترقی کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ملک ترقی کرنی نہیں سکتا تو آپ کے ایوب خان کے دور میں آپ کے ملک میں کراچی میں سب سے بڑی انڈیسٹریلی سٹیٹ لگی اور وہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی انڈیسٹریلی سٹیٹ تھی اس کے بعد پھر سائٹ کے بار نارد کراچی فیڈل بھی ایریا اور کورنگی لانڈی یہاں بھی انڈیسٹریل سٹیٹ لگی پھر نئی کراچی میں بھی لگی تو کہنے کا مقصد یہ اور پھر اتنی بڑی کراچی موجود ہے تو آپ ہم نے کیا کیا ہم نے دیکھیں ہر ایک ایک کر کے ہر چیز کو گواہتے گئے ریلوے کو ہم نے گوایا پی آئی اے کو ہم نے گوایا سٹیل میل کو ہم نے گوایا جو انفرسٹرکچر تھا وہ ہمارا تباہ ہو گیا ہمارا سب سے بڑا نہری نظام تھا پاکستان دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا نہری نظام سن میں تھا ہم نے وہ تباہ کر دیا وہ سارے سارا سسٹم تباہ کر دیا وہ ڈاگ بنگلے تباہ کر دیئے ہم نے جو ایک ایک جو ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو جو بے نظیر کی شہادت کے بعد جو اس ملک میں فسادات ہوئے اور جو سن میں فسادات ہوئے سن کے اندر ہم نے ایک ایک چیز جلا دی ساری ٹیلی فون اکچینج جلا دی ریلوے سٹیشن جلا دی بیش ٹرینیں اس وقت گزر رہی تھی ان کو روک کی جلا دیا ساری ٹریفک جلا دیا ساری گاڑیاں بسیں یعنی کہ سبزی منڈی اور کیا کہتے ہیں بیزی بی کی طوران چار سو گاڑیاں جلی جو میں نے خود جلتے ہوئے دیکھی تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنے ملک کو خود تباہ کر دیا سڑکیں تباہ کر دی کوئی نیٹورک ہم نے نہیں چھوڑا تو اب ہم ترقی کہاں سے کریں گے اور یہ جو آپ پانچ لاکھ کی بات کر رہے ہیں پانچ لاکھ لوگ کم ہیں اس سے زیادہ لوگ بردگار ہوں گے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو بلا وجہ کی جو کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نے اسکیمیں شروع کی ہیں منی لانڈنگ کے خلاف اسکیم شروع ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کہ جو سنتکار ہیں ان پہ اتنی زیادہ سختی کر دی گئی ہے اس ملک میں دیکھیں آپ کا جو نیٹ ہے جو تیکس دہنگان ہے ان کو یعنی دنیا کا باہر ملک ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے وہ کہتا کہ میرا انٹین بنا دیں ایک آدمی جاتا ہے کہتا کہ میں سیل ٹیکس دینا چاہتا ہوں مجھے وہ اس پہ ریشٹر کر لیں تو اگر ایک معمولی انٹین کے لیے دس ہزار سے بیس ہزار روپے رشوت لی جاتی لوگو ڈسکریس کیا جاتا ہے کہ آپ نیٹ پہ آئیں نہیں ٹیکس نیٹ پہ آنے نہیں دیا جاتا ہے لوگو اور جو آ جاتے ہیں ان کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا مشکلاتی وہ آ کے جو ہے جی جی وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کراچی میں آمن نہیں ہونے دیتی تو اس کا الزام جو ہے مختلف گروپ پہ ڈال دی جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ پڑوسی موالک ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کراچی ترقی کرے یا کراچی مہمن ہو کیونکہ کراچی مہمن ہوگا تو وہ لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے یا تباہ برباد نہیں ہوں گے تو ان کی آمدنی رک جائے گی اور وہ اور پاکستان ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا تو کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا لیکن یہ کہ وہ ایک ہسٹائل ایٹیٹوٹ جو ہے کراچی کے ساتھ ہے پھر کراچی کوئی کوئی اون نہیں کرتا اب وہ جو بینکوں کی آپ نے بات کی دیکھیں اتنی حیران کن افسوسناک بات ہے کہ بینک میں کسی کے پیسے محفوظ نہیں ہیں یہ ایسا شہر ہے یہ ایسا ملک ہے کہ اس میں اس میں لوگوں کے یعنی کہ لوگ کہاں پیسے رکھیں لاکرز میں رکھتے ہیں بینکوں کے لاکرز محفوظ نہیں ہیں لاکرز توڑ دی جاتے ہیں کئی جگہیں یعنی کہ مسلسل یہ واقعات ہوتے ہیں کہ لاکر سے پیسے نکال لی جاتے ہیں پھر اگر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے محفوظ نہیں ہیں تو یہ جو بینک فرارڈ کے واقعات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہ بینکوں کی اس کے علاوہ دیکھیں بینکوں کی عمدنی کتنی بڑھ گئی ہے بینکوں کا پروفیٹ بلین میں یعنی کہ بعض بینکوں کے پروفیٹ پچاس پچاس حرب اور تیس تیس حرب اور چالیس حرب کے اس وقت پہلے تو پہلے تو آپ کے سارے بینک جب سرکار کے پاس تھے تو سارے بینک خسارے میں تھے اور اب سارے بینک جو ہے وو پچاس پچاس حرب اور تیس تیس عرب روپے جو ہے کہہ کہتے ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں تو یہ گاہ کو جو ان کے کسٹومر ہیں ان سے یہ کما رہے ہیں اچھا ایک جانب یہ اتنا پروفٹ ہے بینکوں کا اور دوسری جانب یہ دیکھیں کہ وہ بینک فراد کے یعنی کہ ایک واقعات نہیں تیس چالیس ہزار واقعات جو انہیں ریجٹرڈ ہیں جو بینک فراد کے ہیں پھر یہ نیا منی لانڈنگ کا پھر یہ جالی اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ تو میرے کہنا ہے کہ مفصد یہ کہ ہمارے ہاں تو نا یعنی کہ شہری محفوظ ہیں کہ اسٹریٹ کرائیم اتنے ہوتے ہیں عمران خان جب الیکشن تھے تو روز باہر نکلتے تھے روز جلسہ کرتے تھے اور جب سے وہ پرائمیسٹر بنے وہ جو ہے ہوشٹیج ہو گئے اسلام آباد میں اور پرائمیسٹر ہاؤس میں یبنی گالہ میں ہوشٹیج ہو گئے اور ان کا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے تو خیر رابطہ بالکل ختم ہی ہو گیا ہے جب 25 جولائی کو قلبن الیکشن ہوئے تھے تو شہر صاحب عوام سے رابطہ کر ختم تو ان کے عوامی نمائندے اتنے آگئے ہیں کیا وہ اپنے عوامی نمائندوں کو اس طرح ٹائم دے رہے ہیں جس طرح نوازشریف صاحب کہتے تھے کہ قومی اسمبلی کے کسی رکن کی امت نہیں تھی کہ وہ جا کے جو ہے نوازشریف سے آدمی ملا لے یا مل لے مسئلہ تو دور کی بات ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے بشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور تبدیلی واقعی آئی ہے تبدیلی یہ آئی ہے کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو گئے تو کیا جس طرح